بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا حافظو یا حفیظو یا رقیب یہ چار جملے ہیں اللہ کے چار نام ہیں یا اللہ یا حافظو یا حفیظو یا رقیب ان چار جملوں کو اگر آپ اپنے لئے چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں کوئی نقصان آپ کا نہ ہو کوئی نگاہ بد آپ پہ نہ لگے کوئی جادو کا اثر آپ پہ نہ ہو تو اسے لکھ کر اپنے ساتھ رکھیے یہ حرز ختیجہ تاہرہ ہے اپنی زبان کے مسلسل رکھیے ختیجہ تاہرہ یہ اتنا پڑتی تھیں کہ خدا نے اس کی برکت سے انہیں ایسا نوازا کہ دنیا کی دولت قدموں میں رکھی اور اپنے حبیب کی دولت دل میں رکھی قسم بخدا ختیجہ کے دل میں دولت کی محبت نہ تھی اور رسول خدا کی محبت دل کے باہر نہ تھی اسی لیے سب کچھ اس پہ قربان کیا اس پہ محبت خدا نے دل میں رکھی تھی سب کچھ قربان کیا دوسرا طریقہ ختیجہ تاہرہ استوصل کرنے برحال ہم اور آپ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں شاید وہاں تک بات پہنچ جائے اگر کوئی مشکل پیش آئے تو دعا قبول ہوتی ہے کس کی ماں کی اگر آپ کی ماں زندہ ہو اللہ کے حبیب کی خدمت میں شخص آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میری حق میں دعا کر دیجئے فرمائے جاؤ جا کے اپنے ماں سے کہو ہماری حق میں دعا کریں اس نے کہا پھر آپ دعا کر دیجئے فرمائے جاؤ جا کے ماں سے کہو کہتا ہے پھر تیسی مرتبہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے فرمائے جاؤ جا کے اپنی ماں سے کہو کہتا ہے ماں کا انتقال ہو گیا تب فرمائے جا کر باپ سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کر دے اللہ کے رسول خود چاہتے تو دعا کر دیتے لیکن ماں کی دعا اولاد کے حق میں کتنی موتور ہے اور ہم سب کے سب کسی اور کو ام المومنین کہیں گے مگر بعد میں جو سب سے زیادہ سبقت کرنے والی ہیں اس لقب کی اصل حق دار ہیں وہ فاطمہ زہرہ کی مادر اگرامی ہے جیسے اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہو اگر ماں کا انتقال ہو جاتے اور ماں حیات ہو تو ماں کے پاس جاتے ہو خود مولا حسین اللہ السلام حضرت قاسم کے کامیابی کے لیے خود امام ہوتے ہوئے کیا فرما رہے تھے اپنی بھاوج سے کہ بھاوی دعا کریں قاسم کے لیے کہ خدا ماں کی دعا رد نہیں کرتا تو اگر کوئی ختیجہ تاہرہ سے توصل کرے ایک صاحب کی بڑی پریشانی تھی دعا مانگی توصل کیا تو توصل کیا اور یہ گویا کہیں منت مان لی کہ خدا مجھے اگر صاحب اولاد کرے بیٹی ہوگی تو نام رکھوں گا ختیجہ اور خدا نے بیٹی ہی عطا کر دی اور بیٹی عطا کی تو نام رکھا ختیجہ کہتے ہیں جب سے خدا نے مجھے بیٹی عطا کی نام رکھا ختیجہ تو جس گھر میں ختیجہ نام کی بچی موجود ہو اس گھر میں اور اس ایسے اترتا ہے یعنی بارش نازل ہو رہی ہو اللہ ہوئی مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہی ختیجہ تھا تو مسجد کوفہ کے باہر باب سوبان کے سامنے ایک چھوٹا سا روزہ ہے بھی ختیجہ کا ہے مگر بنت امیر المومنی تو مولای کائنات نے بھی اپنی بیٹی کا نام رکھا ختیجہ اللہ ہوئی تو اگر گھر میں نام ختیجہ کا ہوگا تو برکتیں خدا کی طرف سے ایسے آئیں گی کہ انسان کا گھر خدا کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا یقین تو رکھیے یا تو ایسے ملتے ہیں جوان یہ نام تو بہت پرانا ہے کوئی یونیک نام لائیے تو میں سوچتا ہوں کہ یونیک کہاں سے لاؤں خدا بھی پرانا ہے قدیم ہے نا پیغمبر بھی پرانے چودہ سو سال گزر گئے ارے آپ کے تو ایمام ازرانہ بھی پرانے ہیں ملتے ہیں